جب حوصلہ بنا لیا جب حوصلہ بنا لیا اونچی اڑان کا جب حوصلہ بنا لیا اونچی اڑان کا پھر دیکھنا فجول ہے قدر آسمان کا مردوستو یہ ویڈیو بہت خاص اور آثنٹک جنویل ہونے والی ہے سبھی کے لیے جو زندگی میں بڑے فیصلے لینا چاہتے ہیں خاص کر کے CSIR net as parents کے لیے ہیں مردوستو میں نے کتاب پڑھی تھی جس کتاب کا نام تھا think and grow rich by Napoleon Hill اس پوری کتاب کا گیان میں اس ویڈیو میں ڈالنے والا ہوں جس سے آپ بڑے سے بڑے فیصلے اپنی زندگی میں آسانی سے لے پائیں گے خاص کر کے ڈیڈیکیٹڈ ہے ویڈیو فور CSIR net as parents کے لیے مردوستو میں ایک بات بتا دوں اگر کوئی master degree حاصل کرتا ہے masters کرتا ہے تو masters کرنے میں 17 سال کی study ہوتی ہے 12 inter اور 5 graduation 3 سال اور post graduation 2 سال یعنی total 17 سال تک وہ پڑھا اور 5 سال کی عمر ہوگی تب وہ admission لیا ہوگا یعنی 22 سال سے 23 سال کی عمر minimum ہوتی ہے کسی as parents کی جو CSIR net target کرتے ہیں after post graduation بس سمجھ رہے ہیں یعنی 20 پلس تو age ہوئی ہی جاتی ہے یعنی ہمارے ہندوستان میں گریبی کا ماملہ ہے زیادہ تر لوگ بہت امیر family سے belong نہیں کرنے والے ہیں اور زیادہ تر لوگ بہت اچھی university میں پہنچ بھی نہیں سکتے اس لئے کہ بہت اچھی university جو ہمارے ہندوستان میں بہت کم ہے تو کتنے لوگ بہت اچھی university میں پہنچیں گا اگر اچھے سے اچھا بھی بچہ ہے تو کئی سے پہنچے گا نہیں پہنچ پائے گا تو دیکھو ایک بچے کی عمر 20-22 سال کی ہے پھر اس کو زندگی کے decisions لینے میں بہت تکلیف اور کستدائک سابیت ہو سکتا ہے اس لئے کہ جب کوئی بندہ 22 سال 23 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی pocket value اس کی pocket money کی ضرورت جو اس کی روزمرہ کی زندگی ہے روز ڈیلی کی زندگی ہے اس میں ضروریات بڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ کیا کریں اپنے گھر سے کتنے پیسے لے تو اس حال میں جب کوئی CSIR net as parent decision لیتا ہے کہ میں نیٹ کی preparation کروں گا CSIR net یا UGC net کی preparation کروں گا اتفاق سے وہ post graduation یا graduation میں بہت اچھے سے پڑھائی نہیں کر پایا اچھے guide نہیں ملے اچھے teacher نہیں ملے جب post graduate ہوا تب آنکھیں کھلیں کہ مجھے CSIR net یا UGC net مجھے دیکھنا چاہیے اور میرے پاس یہی option ہے ایک پی از ڈی اسکولر بننے کے لیے ایک ریسرچ اسکولر بننے کے لیے میرے پاس صرف یہی ایک راستہ ہے کہ میں نیٹ کوالیفائی کروں اور پانچ سال کے لیے ایزہ جیار اف جونیر ریسرچ فیلوسیپ کے بنیاد پر جونیر ریسرچ فیلوسیپ لے کے اپنے گھر کی آجی بھی چلاوں اپنی زندگی بھی چلاوں اور میں اپنی پڑھائی کو پروسیڈ کر پاؤں یہ option بعد میں سمجھ میں آتا ہے لیکن ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہوتی ہے گویا کہ ہماری عمر کے 22 سال 30 سال کے بچے ہو جاتے ہیں بات سمجھ رہے ہو تو 22-23 سال کی عمر میں ان کی ضروریات بھی بڑھ چکی ہوتی ہیں پھر جب وہ CSIR نیٹ کی پرپیریشن کرنا شروع کرتے ہیں نا تو ان کی نظروں میں اپنی تکلیفیں گھر کی تکلیفیں تمام تکلیفیں آ کر بھٹکاتی ہیں کہتے ہیں تو کوئی نوکری کر لے تو کوئی جوب کر لے تو کوئی کام کیوں نہیں کرتا تجھے پیسے کی ضرورت ہے پھر وہ بندہ جھجلاتا ہے باوخلاتا ہے پغلاتا ہے کیا ہوتا ہوں مجبوری ہے نا باوخلانے کی مجبوری ہے وہ کرے تو کیا کرے پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے کہ کسی نوکری کے تلاس میں کچھ دن یا کسی ایسے سوٹ کٹ طریقے کو اپنانا چاہتا ہے ڈھوننے لگتا ہے کہ کہیں سے اس کو نوکری مل جائے کہیں سے اس کے پاس پیسے بھی آئے اور ساتھ میں تیاری بھی کر لے بات کو سمجھو جو اس بک سے میں نے نکالا Think and Grow Rich by Napoleon Hill جو بک ہے اس میں سے میں نے ایک بہت بڑھیا پہنچ نکالا اور سید اس بک کا یہ سار بھی ہے میرے دوستوں دیکھو یہ مارکر دیکھ رہی ہیں دھیان سے دیکھو یہ مارکر دیکھو دھیان سے کیوں مارکر دیکھو اب یہ بتاؤ آپ مارکر جب دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ کو مارکر کے علامہ جتنی بھی چیزیں ویڈیو میں دیکھ رہی ہیں یا ویڈیو کے باہر دیکھ رہی ہیں کیا وہ دھودھلی نجار آ رہی ہیں یعنی آپ جب تک اس مارکر کو دیکھ رہے ہیں دھیان سے تب تک اس میں اگر end بھی لکھا ہے تو end بھی آپ نہیں پڑ سکتے آپ کو دھودھلا نجار آئے گا سمجھ رہے ہیں اسی طریقے سے بچہ CSIR net ارے بچہ کیا بولوں میرے بھائی میرے بہن بڑے ہو گئے ہیں سمجھ رہے ہو تو اگر وہ CSIR net کی یا بڑے زندگی کے فیصلے لینے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ نہ ان کی ضروریات ان کو دباتی ہے کہ بڑے فیصلے مت لے تجھے پیسے کی ضرورت ہے ترانت نوکری چاہیے تجھے پاس سمجھ رہے ہیں یہ بری بات نہیں نوکری کے ساتھ پڑھائی کی جا سکتی ہے میں یہ نہیں کہتا اس پہ کوئی الگ ویڈیو میں بنا دوں گا آپ کمنٹ کریے گا لیکن خاص کر کے سمجھئے جو ہنڈڈ پرشن ڈیڈیکیٹ ہو کر کے تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے خاص کر کے دیکھو جب تک آپ مارکر کو دیکھ رہے تھے تب تک آپ کو کوئی چیز اور نظر نہیں آ رہی تھی جب آپ مارکر کو میں نے ہٹا دیا آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ساری کی ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں لیکن جب تک آپ ڈیڈیکیٹ نہیں کرو گئے کسی ایک ورڈ کو پوری کی پوری لائن دیکھ رہی ہے لیکن جب تک آپ ڈیڈیکیٹ ہو کر کے دیکھو گے نہیں تب تک یہ ورڈ آپ پڑھ نہیں سکتے بات سمجھ رہے ہیں بات کو سمجھو یعنی بچہ اسٹڈینٹ یا سی ایس آئی آر نیٹ اسپیرینٹ جب ڈیسیزن لیتا ہے ڈیسیزن تو لے لیتا ہے پکتگی کے ساتھ بڑی ہمت جنون کے ساتھ وہ فیصلے لیتا ہے نہیں میں چیر کے فال کے رد دوں گا سی ایس آئی آر نیٹ اب کی بار کالیفائی کر کے رہوں گا یا بڑا مقام زندگی میں حاصل کر کے رہوں گا لیکن اس کے سامنے زندگی کے پریشانی آتی ہیں صرف وہ مارکر نہیں دیکھ پاتا وہ پوری کی پوری باڈی دیکھتا ہے پوری کی پوری فیملی کی کنڈیشن دیکھتا ہے اپنی کنڈیشن دیکھتا ہے پھر وہ بوخلا جاتا ہے میرے دوستوں جس طریقے سے یہ مارکر آپ دیکھ رہے تھے اور صرف مارکر نظر آ رہی تھی فیصلہ ہو تو اسی طریقے سے ہو جب آپ فیصلہ لے لیں تو صرف سی ایس آئی آر نیٹ نظر آئے اور پھر کچھ نظر نہ آئے اگر دس بیس ہزار کی نوکری کر بھی لی تو دو چار سال میں تو کیا کر لے گا بھائی ایک سال ڈیڑ سال چھوک دے اپنی جان کو ڈال دے جان کو اپنی کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے میرے دوست میرے بھائی میری بہین کوئی بھی زندگی میں بڑا فیصلہ لینا چاہتی ہو UPSC کلیر کرنا چاہتے ہو کوئی بھی اگزام کلیر کرنا چاہتے ہو تو پھر کسی چیز کو نہ دیکھو اب تیرے بینا ہم رہ نہیں سکتے تیرے بینا کیا وجود میرا پھر یہ سوچو کہ اگر یہ مارکر میں دیکھ رہا ہوں اگر اس مارکر کو نہیں پایا تو اس کے بغیر میرا کوئی وجود نہیں ہے میرے دوست اس طریقے کا فیصلہ ہوگا تو آپ سوچیں گے بعد میں دکت ہوگی اگر نہیں ملی ارے ملے گی کیسے نہیں اگر مال لو نہیں ملتے تو ٹوٹنا نہیں مرے دوست اس کے ریگارڈنگ الگ ویڈیو بناوں گا کیونکہ اگر کسی چیز کو صدت سے چاہا جائے اگر وہ نہ ملے لوگ کہتے ہیں نہ کائنات ملانے میں لگ جاتی ہے صحیح بات ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ چیز مقدر میں ہو ہی نہ نہیں ملے تو کیا کرنا ہے زندگی جینا چھوڑ دینا ہے نہیں اٹھ باد کمر اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کے دم لینا مردوستوں اگر حوصلہ بنا لیا ہے نا CSIR نیٹ کوالیفائی کرنے کا تو صرف CSIR نیٹ پہ فوکس کرو ساری پریشانی کو بھول جاؤ اگر جس دن کوالیفائی کر لوگے تو آپ کے ہزار راستے کھل جائیں گے اگر نہیں ہو پاتا ہے اپنا ہنڈیٹ پرسنٹ آپ دیجئے ہنڈیٹ پرسنٹ تاکہ آپ کو پسچا تاپ بعد میں نہ ہو کاس میں نے ہنڈیٹ پرسنٹ دیا ہوتا تو میرا نیٹ کوالیفائی ہو جاتا یعنی زندگی میں پسچا تاپ نہ رہے جب تک آپ اس کام کو کریں یا کسی کام کو کریں تو ہنڈیٹ پرسنٹ فوکس کے ساتھ کریں تاکہ بعد میں زندگی میں پسچا تاپ نہ ہو ملے تو ملے ٹھیک ہے نہ ملے تو اپنے قدم کو روکنا رہی منجل سے آگے بڑھ کر منجل تلاس کر مل جائے تجھ کو دھریا تو سمندر تلاس کر مل جائے تجھ کو دھریا تو سمندر تلاس کر اور ہر سیسا ٹوٹ جاتا ہے ہر سیسا ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر سیسا ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ سیسا تلاس کر دوستوں ہر دکتی اپنے پریشانیوں میں اُلچ کر بھول جاتا ہے اپنے گول کو بھول جاتا ہے اپنے گول سے ہٹ جاتا ہے دور ہٹ جاتا ہے یہ بات نہیں ہونی چاہیے منجل سے آگے بڑھ کر منجل تلاس کر مل جائے تس کو دریا تو سمندر تلاس کر اور ہر سیسا ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ سیسا تلاس کر جائے ہند جائے بھارت آپ کے دماغ میں اگر اچھا سکتی بڑھی ہو آپ کی کوٹیکس مسل مضبوط ہوئی ہو تو جرا سا ویڈیو کو لائک کمینڈ سابسکرائب تو کر دیا اگر ہو میرے بھائیہ محنت کرتا ہوں یار بہت محنت لگتی ہے یوٹیوب ایسے بت سمجھنا ہے نا یہ اپنی خواہی سے لوگوں کو اپنی طرف سے جو ہے وہ دیتے رہنا ہے دوست امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اور خوشحال ہوں گے اور سا thank you for watching my video thank you